ہاں جی دوستو نمازکار کیا حال ہیں آپ سبی کے میں ملون سلاپ کے بول فیڈ سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں یہاں پہ دوستو ایک کمال دھمال لیکچر میں آپ لوگوں کے لئے لے کر یہاں پر آگیا ہوں تو جلدی سے سارے سوڈ میں سر میں جھوڑ جائیں گے اور ہاں تھی جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ سوڈیو کو لائک کرنے کا یہاں پہ آج ہمارے پاس میں جو سڈی کا دن ہے وہ ہے تیرانوے وہاں ہنجی ہنجی تیرانوے ماں دن ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے والے بانوی دنوں کے لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو جرور دیکھ لیجے گا ان سب لیکچر ساری یونٹ سے ہم نے لگ بھر کمپلیٹ کر لیا تو ان سب یونٹس کو آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو کے ڈیسیسن میں آپ کو لنک مل جائیں گے جی ریف کے اور ہم آگ رہے ہیں ڈریم آر جی رف پارشانہ کنا رہا ہے اور ٹوپک آج کا ہمارا ہے ایمپورٹنٹ نوٹس میں کلبنگ آف انکوم اور ڈبل ٹیکششن آوائیڈن سیکرمینٹ کافی ایمپورٹنٹ ٹوپک آپ لوگ سبھی جانتے ہیں ایسے میں آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اس ٹوپک کو لے کر میں آج ڈیولپ کرنے والا ہوں تو آپ میرے ساتھ پورا اس ویڈیو میں بنے رہیے گا زیادہ لمبا لیکچر نہیں لوں گا میں کوشش کروں گا کہ کم شبدوں میں اسے سمیٹ دوں اور جتنا آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اتنا کنٹینٹ وائز نولیج آپ لوگوں تک ہونے بس ساتھ آپ لوگوں کا اتنا چاہیے کہ میرے ساتھ پورا ویڈیو میں بنے رہیں گے وعدہ بینا شروع کر دیں گے یہ بھی گروہ جی شین کا نام ہے پیس بک کے اور ٹیلی گرام کے ایم گروپ آپ کے لئے رکھے گئے ہیں انہیں آپ لوگ ضرور جونٹ کر لیجیے گا اور کافی ایمپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے اس وقت میں یہ بن جاتے ہیں اور اگر آپ special شدی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ discussion کر سکتے ہیں important notes کا فائدہ لے سکتے ہیں guidance کا فائدہ لے سکتے ہیں تو آپ اے بھی گروہ جی چیٹ گروپ کا حصہ بن جائیے گا اوپر ورس اپ نمبر دے گا یہاں پر آپ ورس اپ کر دیجئے ہمارے team members دیکھنا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا قوز کے گروپ آپ کے لیے most important اس وقت میں ہو جاتے ہیں paper 1 کا الگ گروپ ہے paper 2 کا الگ گروپ ہے ہر دن چار قوز آپ کے ساتھ میں آپ پر ڈسکس کی جاتی ہے اور اب سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو لے کر unit wise آپ کے ساتھ میں mcq شروع کر دیا جائیں جس میں کم سے کم 20 mcq ہم رکھیں تو دیکھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں سوچا جارہا ہے تاکہ آپ کی جتنی اس کے بہترین تیاری یہاں پر کروا دے اور remote test بھی جلدی شروع کرنے کا یہاں پر planning ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ quiz group اب اس وقت میں بہت زیادہ آپ کے لیے جروری ہیں جو بھی quiz آپ کے لیے attempt بھیجی جاتی ہو اسے آپ seriously یہاں پر attempt کریں اور number جرور میرے ساتھ میں share کریں اوپر ورسپ نمبر دے رہے گا یہاں پر ورسپ کر دیجئے گا ہمارے team members آپ کو یہاں پر add کر دیں گے آگے کیوں اور بڑھتے ہیں جی آج اس وقت میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آئے تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کے ہی aggression کو یہاں پر جاہر کرنا چاہا تھا اور بہت اچھا پیار آپ لوگوں کا اس ویڈیو پر ملا ہے اور real میں student جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر NTA سے نراج ہے کہ آج نو تاریخ بھی لگ بگ جاہی چکی ہے اور دس تاریخ کل آنے والی ہے اور چھے دن یہاں پر اس کے بعد میں رہ جائیں گے ایسے میں ایک ہفتے سے بھی کم کا سمیں NTA دوارہ دیا جائے گا admit card کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں اس کے اندر جو center دیا گیا اس کی ویبستہ کرنے میں گاڑی بغیرہ بک کرنے میں واپس آنے میں ہوتل بغیرہ بک کرنے میں تو نہ جانے کس طریقے سے student اس چیز کو manage کرے گا اور آج صوبہ میں نے بہت اچھے طریقے سے student کی ویتھا کو یہاں پر ویقت کیا تھا اگر آپ نے اس ویو کو نہیں دیکھا تو جرور دیکھ لیجے گا اب ہم بڑھتے ہیں clubbing of income کی اور ہنجی 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 کافی important topic یہ آپ لوگوں کے لیے ہے دیکھئے کیا ہے کہ government کا کام تھا rules بنانے کا تو rules جو ہیں وہ بنا دیے کبھی اس طریقے سے income tax لگ جائے گا یہ سب چیزیں ہو جائے گی وہ سب چیزیں ہو جائے گی تو یہاں پر کیا ہوا کہ ہر ایک ویقتی جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں علاقہ government اور جو rule ہے جو low ہے وہ ہر ایک ویقتی کو اچھا انسان مانتی ہے لیکن ان reality اگر آپ بات کرو ground reality کے بات کرو تو ہر ایک ویقتی اچھا انسان نہیں ہے کیونکہ پیسہ دینا بہت مشکل چیز ہو جاتی ہے تو پیسہ دینا ارے کو پسند نہیں ہے ایسے میں tax دینا بہت مشکل ہر ایک انسان کو یہاں پر لگتا ہے تو ایسے میں وہ کیا کرتا ہے جو بھی low ان کے لیے بنائے گئے اس کا loophole وہ یہاں پر نکال کے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش یہاں پر کرتا ہے وہ فائدہ کس طریقے سے اٹھا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایک ویقتی ہے ہمارے پاس میں اس ویقتی کا نام ہے لالو برساد ٹھیک ہے نا لالو برساد نہیں ہے لالو برساد ہے ٹھیک ہے یہ لالو برساد ہے اس کے دو بچے ہیں اس کے دو بچے ہیں اس کا نام ہے ہپپو اور اس کا نام ہے پپو ہپپو اور پپو اس کے دو بچے ہیں تو لالو برساد نے کیا کیا یہ کہتا کہ میں اگر اپنی پروپٹی کو کیرائے پر چڑھاؤں گا تو انکم ٹیکس ویباگ میرے پاس میں آ جائے گا اور کہے گا کہ سر آپ نے اپنی پروپٹی کو کیرائے پر چڑھایا ہے تو ایسے میں اس کیرائے جو انکم ہے وہ آپ اپنی انکم کے اندر انکلوڈ کرو اور اس سے اپنی ٹیکسیبل انکم بڑھا لو اور اس پر ٹیکس دو ہمارے تو لالو برساد نے کیا کیا اس کے نام پر جو بڑی بڑی بیلڈنگ تھی یہ اس کے نام پر جو بڑی بڑی بیلڈنگ تھی یہ بیلڈنگ ہے اس کے نام کی تو اس بیلڈنگ کو یہ کیرائے پر چڑھانا چاہتا تھا بہت سمارٹ تھا نام کا ہی للو ہے ویسے بہت اکلہ اس کو تو کرائے پر چڑھانا چاہتا تھا فائدہ لینا چاہتا تھا لیکن انکم ٹیکس کی یہ بات اس کو بار بار جو ہے نا وہ چوب رہی تھی کہ بھئی اس پر ٹیکس دینا پڑے گا اس پر ٹیکس دینا پڑے گا اس نے کیا کیا اس پروپرٹی کو اپنے بچوں کے نام پر ٹرانسفر کروا دیا کہتا کہ یہ پروپرٹی جو ہے میں تمہارے کو دے رہا ہوں اور اب ان بچوں کے نام سے اس کو کرائے پر چڑھا دیا اب ہوا کیا کہ جب یہ پروپرٹی سے کرائے آیا تو یہ ان دونوں بچوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا اب یہ دونوں بچے اسی کی فیملی کے اس سے ہیں تو ultimately یہ کس کے جیب میں گیا للو پرساد کی جیب میں گیا لیکن انکم ٹیکس کی نظروں میں یہ کس کی جیب میں گیا ہے یہ پپو اور اپپو بھی جیب میں گیا ہے تو اس طریقے سے للو پرساد نے اُللو بنا دیا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کو تو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ آپ لوگ بتاؤ کہ یہ اُللو بننا چاہے گا یا نہیں بننا چاہے گا نہیں بننا چاہے گا تو انکم ٹیکس بھی بھاگ کیا کہہ کے للو پرساد کو یہاں پر روکے گا کیا کہہ کر یہاں پر للو پرساد کو روکے گا کیا چیز اللہ پرسائد نے آپ پر گلت کر دی اس چیز کے بارے میں آج میں آپ کو لیکچر دینے والا حاضر یاہاں پر وہ اللہ پرسائد کو کہے گا کہ آپ کی انکم ہم كلبنگ کے تہت کر رہے ہیں یعنی آپ کے بچوں کی جو انکم ہے وہ آپ کے نام سے ہم یہاں پر كلب کرنا چاہیں گے کیوں کرنا چاہیں گے کون سے رولز کی تہت کرنا چاہیں گے کون سے شکشن کی تہت کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں جلداتی آپ کو بتائیں اوپری طور پر content میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا case ہے کہ ایسا کرنے پر یہاں پر club کر دیا جائے گا ایسے کر کر کے بہت سارے cases ہماری پاس میں آ سکتے ہیں تو ادھارن کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ میں ایک چیز ایک کلی یہاں پر ڈسکس کی ہے واسطہ میں تو بہت بڑا پیڑ ہے یہ clubbing کا generally an ssc is text in respect of his own income ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں طور پر تو خود کی income پر ہی text دینا پڑتا ہے circumstances this basic principle is deviated and the ssc may be tax in respect of income which legally belongs to somebody else ہاں جی ہاں جی ہاں جی legally کی اگر آپ بات کریں قانونان نظر میں آپ بات کریں تو وہ تو ان کے بچوں کی ہی تھی لیکن یہاں پر exceptionally ان بچوں کے income کو اس للو برشاد کی income کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا تھا earlier the taxpayers made an attempt to reduce their tax liability by transferring their asset in favor of their family members or by arranging their source of income in such a way that tax incident falls on others whereas benefit of income is derived from them so to counteract such practices of tax avoidance necessary provisions have been incorporated in section 60 to 64 ہاں جی ہاں جی ہاں جی 60 سے لے کے 64 تک income tax کے جو section ہے وہ clubbing کا کام کرتے ہیں خاص طور پر آپ نے 64 کے بارے میں سنا ہوگا clubbing کے بارے میں جب بھی آپ club پڑھتے ہیں تو 64 اُبھر کے سامنے آتا ہے میں آپ کو کارن بتاؤں کس وجہ سے 64 پر ہی جالا جوڑ دیا آتا ہے 60 سے لے کے 63 پر کیوں جوڑ نہیں دی آتا بتاؤں باری چنتہ باتا of income tax hence a person is liable to pay tax on his own income as well as income belonging to other on fulfillment of certain conditions in other words inclusion of others income in the income of assesses is called clubbing of income and the income which is so included is called dimmed income بات سمجھ میں آگے آگے آپ لوگوں کو بہت آسان انگلیش میں میں آپ کے لئے لکھر لیا ہندی میڈیم والا بھی سمجھ جائے گا ہندی لللو نے جو یہاں پر practice کی تھی وہ یہاں پر legal practice کی تھی کوئی جرم نہیں ہے اپنے بچوں کے نام پر asset کو transfer کرنا کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کے بچے اس کو قرائے پر چڑھا دیں گے کوئی جرم نہیں ہے سب چیز legal way میں چل رہی ہے لیکن جو یہ practice کی گئی تھی وہ tax کو بچانے کے لئے کی گئی تھی تو income tax authority نے کیا نام دے دیا اس کو نام دے دیا clubbing کا اب اس income کو ہم آپ کی income کے اندر club کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے tax کو avoid کرنے کے لئے یہ practice یہاں پر تھی تھی بات سمیمی آگی کا ایک example ایک کلی discuss کی ہے بہت بڑا پیڈ ہے یہ اب جو income اس کے اندرے include کی گئی ہے تو لللو پرساد کے لئے وہ income کیا کہی جائے گی deemed income یہاں پر کہی جائے گی اور جو یہ process ہوا ہے اسے کیا کہا جائے گا clubbing of income کا process کہا جائے گا بات سمیمی آگی ہوگی آپ لوگ کو یہ sections آپ لوگوں کے لئے ہیں ان کا نام اور ان کا کام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے sections covered under clubbing of income 60 کس کی بات کر رہا ہے transfer of income where there is no transfer of asset بتاؤں گا کس طریقے سے جنتہ مت کرنا revocable transfer of asset 62 revocable transfer of asset for a specific period 63 کس کی بات کر رہا ہے transfer and revocable transfer defined 64 کس کی بات کر رہا ہے دیکھو سب سے important ہے income of an individual to include income of spouse minor child ہاں جی ہاں جی خاص طور پر پر پریوار کے سدس سے یا تو spouse ہوگا یا پھر minor child ہوگا 65 کی بات کر لیتا ہے liability of person transfer in respect of income included in the income of another person the transfer ہاں جی سب سے important یہاں پر spouse کی بات کرتا ہے اور income test کے اندر آپ کو پتی پتنی word دیکھنا ہوں نہیں ملتا husband wife دیکھنا نہیں ملتا وہاں پہ spouse word کا use کیا آتا ہے کیوں جب آپ کسی مہیلہ کو spouse بولتے ہیں کہ مہیلہ کھڑی ہے آپ کے سامنے اور اس سے آپ بولیں کہ آپ کے spouse کا کیا نام ہے تو وہ اس کے پتی کو جو ہے وہ indicate کر رہا ہوگا جب آپ کسی یکتی کو بولتے ہیں کہ آپ کی spouse کا کیا نام ہے تو وہ اس کی پتنی کو یہاں پر indicate کر رہا ہوگا تو spouse basically پتی اور پتنی دونوں words کو indicate کرتا ہے تو ایسے میں husband اور wife word لگانے کے بجائے spouse word کا یہاں پر کیا جاتا ہے تو سب سے important آپ کے لئے 64 ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سر بالکل یہاں تک بہت سمجھ میں آگی ہے آگے کیوں اور بڑھتے ہیں examples کیا ہیں کون کون سے cases آپ کے لئے عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں clubbing کے تاہر جو important ہوگا وہ ڈسکس کروں گا investing money in the form of fixed deposit in children's name ہان جی ہان جی کوئی ویقتی ہے اس نے اپنے بچوں کے نام پر یہاں پر fixed deposit پر پیسا لگا دیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر میں اپنے نام سے fixed deposit کروا گا تو اس پہ جو interest ملے گا وہ میری income کے اندھر include ہو جائے گا لیکن میرے بچے تو کام زندہ کچھ کرتے نہیں آئے تو میں نے میرے بچوں کے نام پر FDR کروا دیا لیکن income سواغ اس چیز کے allowed نہیں کرتا اور وہ کہتا کہ ہم section 64 میں آپ بچوں کے income وہ آپ کے اندھر include کر دیتے ہیں اب کچھ بچے یہاں پر confused ہو جائیں کہ سر آپ تو اب تک کہہ رہے تھے کہ میں unmarried ہوں تو میں نے آپ پہل بتا دیا کہ میں جس nation کی بات کرتا ہوں وہ imagination ہے ہاں imagination کی دنیا کی بات میں آگے کی اور بڑھتے ہیں earning asset in the name of relative wife or child یہاں پر دیکھئے earning asset in the name of relative wife کو یہاں پر transfer کر دیا گیا asset کو بینا کسی یہاں پر consideration کے تو جو income building پر کمائے گی تو وہ ساری پر دیکھ رہے ہیں کوئی بیقتی اپنے خود کا tax نہ لگے اور income سے جو پیسہ ہے اسے اور income یہاں پر بھڑ جائے تو یہ سب پر clubbing کے سمجھ میں بھی آ دیں گے explanation کو بھی ضرورتی یہاں پر نہیں آگے کی اور بڑ جاتے ہیں میں یہاں پر دیکھتا ہوں کئی جس topic کے اندر problem ہوگی وہ اس topic کی ویڈیو یہاں پر چینل پر دیکھ سکتا ہے free میں تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا کام یہاں پر کرتے رہا بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب میں sharing چینل کو جوئن کیا تھا اور اس وقت میں آپ ہمیں MCQs وغیرہ کی practice کرا رہے تھے کی کس طریقے سے MCQs کو attend کر اور کیا ریال میں ان 15 دنوں کی ویڈیو کو دیکھ کر میں اتنا جیزہ پربابیت ہو گئی میرا جو اگزام تھا وہ اتنا اچھا اس طریقے سے گیا کہ میری تیاری بھی اچھی نہیں تو جب میں ایسے کمنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ یہاں پر اچھا موٹیویشن ملتا ہے چلو دنیا میں آئے تو کچھ تو کیا کسی کے مدد کی کسی کے چہرے پر یہاں پر مسکال لانے میں کامیر ہوئے ورنہ پیسہ کمانے کے لیے تو پھر رات کی نیند میری مطلب ایک ساتھویں آسمان والی نیند ہوتی ہے آج میں نے بہت اچھا کیا اور جس دن میں لیکچر نہیں لیتا اس دن مجھے ساتھ میں اور پورے ڈیڈیوکیشن کے ساتھ میں بتا دیا اور اس کے بارے میں کبھی کبھی سوچ ہوں تو خود ہی چونک جاتا ہوں کہ کیسے اتنا بڑا پیرد ہم نے یہاں پر ٹپا لیا ہے تو آپ کی بھی نولیج بڑی اور میری بھی یہاں پر نولیج بڑی اس چیز کو لے کافی خوش ہی چلو آگے کبھی سنٹیمنٹل ہو جاتا ہوں live ہوتی class تو student مجھے جگا لیتے کہ سر آپ سنٹیمنٹل ہو رہے رکھ جاؤ رکھ جاؤ class آگے بڑھاؤ اب recording آگے روگ نہیں سکتے میرے کو کوئی بات نہیں clubbing of income rules transfer of income without transfer of asset ہاں جی ہاں جی دیکھیں کی بڑی چال بات یہاں پر میں اس کا lecture لینا تھا clubbing کا تو student نے بولا کی سر سی سے چال لو ہوتا اور سی سے clubbing ہوتا ہے یہ لنک میرے گھر پہ پڑے ہوں بہت پر 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 دیکھ نیل لگ رہا ہوگا کہ یہ document اس asset کی ہیں تو میرے پاس یہ asset تھی اور میں میرے نام پر ہے لیکن کرای دار کیا کر رہا ہے میرے بچے کے نام کے جو account ہے اس کے اندر ڈال رہے ہے یا میری پتنی کا جو account ہے اس کے اندر یہاں پر transfer کر رہا ہے تو income tax viva ایسا نہیں کر سکتے بچے تم transfer of income without transfer of asset asset transfer کی نہیں اور income کو یہاں پر transfer کرنے چلے ہو بچے زیادہ چلا ہو گیا چلو بنتے ہو گیا میں نے بولا نہیں بنتا نہیں بنتا نہیں بنتا تو ہم tax لگا دیں گے penalty ریووکیبل transfer مانلو میں نے تھوڑی سی اور چال بازی کر لی میں کہا چلو جی میں نے اسی کو یہاں پر transfer کر دیا میرا دوت شام ہے میں شام کو یہاں پر transfer کر دیا میری asset کو لیکن asset جو transfer کی تھی مجھے ملنے والی تھی تو اب شام اگر اسے کرائے پر چڑھا دے گا اور وہ کہے گا کہ میری income ہو گئی تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ revocable asset مجھے ملنے والی ہیں ایسے asset پر میرا آج بھی دائی مجھے 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 صدق پڑھ لیا کیا پیرا گراف ریمونڈریشن تو سپاؤس اب دیکھیں جیسا تھوڑا سا امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لئے پوائنٹ ہو جاتا ہے یور سپاؤس ریسیب سا سیلری پروم ایک کمپنی اور افرم انویچ یو ہیو ہیو سبسینشل انٹرسٹ انٹرسٹ کا مطلب بیاد سے نہیں ہے انٹرسٹ کا مطلب آپ کا خود کا یہاں پر بیسیکل انٹرسٹ ہے انٹرسٹ کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ میرا فلم دیکھنے میں بڑا انٹرسٹ ہے میرا پڑھنے میں بڑا انٹرسٹ ہے پڑھنے میں تو کس کا انٹرسٹ ہوتا ہے میرا یہاں پر گھومنے میں بڑا انٹرسٹ ہے تو وہ ملا انٹرسٹ ہے یہاں پر then such salary will be included sorry clubbed with your income substantial interest means you alone or with your relative husband, wife, brother, sister or your linear accident or descendant hold equity or voting power of a company which is 20% or more or in a case of a firm you are entitled to 20% or more of the profits یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے نام پر کوئی firm ہے company پر کہہ رہا ہے اس کے اندر آپ کا 20% یا 20% سے زیادہ کا انٹرسٹ ہے تو اس میں اگر آپ کوئی اپنے spouse کو salary یا کچھ بھی چیز دے رہے ہو تو وہ یہاں پر ہم آپ کی income کے اندر club کر دیں گے تو آپ basically اپنی company کا اگر کچھ remuneration کے نام پر دے رہے ہو اس پاس کو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی company کی آئی آپ پر گھٹانا چاہتے ہو اور spouse کے نام پر دے کے اس پر tax کا جو slab آپ کو دیا تھا اس کا فائدہ لے کے آپ income کو بچانا چاہتے ہو تو اب کچھ student کے دماغ میں یہ آسکتا ہے کہ سر اگر اس طریقے سے تو پھر کوئی پتنی یا پتی اپنی wife کی اپنے husband کی form کے اندر کام ہی نہیں کر سکتا تو اگر اس کے پاس میں کوئی skill ہے تو پھر وہ اس طریقے سے کام ہی نہیں کر پائے گا یعنی اپنے business کو بڑھانا چاہتی ہے کوئی form تو وہ کوئی company تو پھر وہ ایسی کام نہیں کر سکتی گا تو یہاں پر rule کیا کہتا ہے rule نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی technical work کیا جا رہا ہے یا special skill کے تحت کوئی work کیا جا رہا ہے تب تو ایسا نہیں کیا جائے گا اگر کسی technical work کے تحت نہیں کیا جائے special skill کے تحت یہ کام نہیں کیا جائے اور basic working یہاں پر کی جاری ہے تو اس کے اندر یہ rule یہاں پر apply ہو جائے گا اور remuneration تو spouse کو دیا گیا ہے اس company دورہ اس firm دورہ جو کی spouse کی ہی ہے تو وہ یہاں پر include کر دی جائے گی اس particular وقتی کے income بات سمئے میں آگی from asset transfer to spouse اب یہاں پر asset کو transfer کر دیا spouse کو without any consideration تو یہاں پر جو income ہے اس building کی یا جو بھی asset کی تو وہ ساری کی ساری اس وقتی کے اس individual کے account کے اندر جمع ہو جائے گی اگر یہ divorce کا case نہیں ہے تو ہی ٹھیک ہے نا اور educate remuneration نہیں دیا تو بات سمئے میں آگی کیا without remuneration asset transfer کر دی spouse کو اس پر income ہوئی تو وہ individual کی income کی اندر add ہو جائے گی divorce کے case میں دی ہے تو وہ آپ جانتے ہیں without remuneration ہی ہوگا تو ایسے case میں نہیں ہوگا یہ exceptional case ہو جاتا ہے income from minor child minor child کی income ہے تو وہ یہاں پر include ہو جاتے ہیں per child یہاں پر 1500 روپے کی چھوٹ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے deduction میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا بات سمئے میں آگی ہوگی exam میں اسی لیے بتایا آگے کیوں اور بڑھتے ہیں double taxation کیوں clubbing والا اتنا ہی جیسا کی نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا چلو تھوڑی سی آپ کو بھومی کا بنا لیتا یہاں پر ہمارے پاس میں ایک دیس ہے x اور دوسرا ہے y x دیس کا کوئی وقتی y میں گیا کام کرنے کے لیے اور وہاں پر کام دندہ کر کے اس نے کافی سارے dollars جو ہیں وہ یہاں پر کما لیے کافی سارے کما لیے بہت سارے پیسے یہاں پر کما لیے یہ پیسے کما لیے اور اس کے بعد میں یہ گھر پر آ گیا گھر پر آ گیا اپنے دیش آ گیا اس دیش میں آنے کے بعد میں یہ دیش والے کہنے لگے کہ تم وہاں گئے تھے وہ بیکتی کہتا کہ ہاں جی میں وہاں گیا تھا تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ وہاں جا کے پیسے کمائے تھے تو بولے پیسے کمائے تھے تو پھر ہمارے کو ٹیکس دو پھر یہ رونے لگیا یہ رونے لگیا یہ کہتا کہ جب میں y دیش کے اندر تھے تو y نے بھی مجھ سے ٹیکس لے لیا اب میں یہاں پر آیا پیسے لے کر بچے مجھے تو x گھے رہی ہے کہ مجھے بھی ٹیکس دو یہ رونے لگیا ایسے ہی اس کے جیسے بہت سارے لوگ تھے جو y دیش کے اندر گئے تھی تو یہ سارے لوگ جو دونوں دیشوں کے ہیں وہ سارے رو رہے ہیں تو ایسے میں بتاؤ یہ ایک بہت بڑی پرویلم نہیں ہو جائے گی جی بہت بڑی بڑی ہو جائگی انکم تو ایک جنگہ پر کمائی ہے لیکن دو دو دیشوں کو دینا پڑ رہا ہے تو ایسے میں یہ چیزیں نہ ہو کسی لیے یہ دو ٹیکس سارے ایسے ایسے بڑی ایسے بڑی ایسے دو دو دیش جو اپس سامنجس بھی ڈھا لیتے کہ کون شکشن 90 جو آپ کے لیے ڈبل tax شن کا کام کرتا ہے یہ آپ کے لیے most important یہ ہے چیپٹر آپ سے سکتے ت行 چیزیں چیزیں ایک بات میں انڈیا as well as foreign countries اور territory outside انڈیا تو یہ یہاں پر وہ جو باتیں میں ہندی میں ابھی آپ کے سامنے بولی اور یہاں پر انگلیش میں لکھی گئے اب سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ کے لیے یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو سسٹم فولو کیا آتا ہے وہ ریجنشل بیسٹ سسٹم کیا آتا ہے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جو آپ ریٹان بڑھتے ہیں تو اس وقت میں آپ کا ریجنشل status جو ہے وہ کافی مہینے رکھتا ہے اگر آپ resident ہے تو آپ کے لیے الگ rules لگیں گے اگر آپ non resident ہے تو آپ کے لیے الگ rules لگتے ہیں تو یہ تو آپ جانتے ہیں تو یہاں پر انڈیا کے اندر جو فولو کیا آتا ہے وہ ریجنشل سسٹم فولو کیا آتا ہے کچھ دیش ایسے ہیں جس کے اندر nationality based tax system ہے یعنی اگر آپ اس دیش کے ناغرک ہیں تو آپ کو tax دینا ہی دینا پڑے گا چاہے آپ اس کے اندر income کمائے چاہے نہ کمائے دوسرے دیش میں کمائے چاہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگزام میں کوچھا سکتا ہے تو ریجنشل پیس tax system انڈیا کے اندر یہاں پر ہے اب اس کی تھوڑی سی information میں آپ کو دیتا ہوں کیا چیز یہاں پر DTA ہے double taxation avoidance agreement اس کی فول فرم ہے اور اس کے انطرقہ دو دیش آپس میں سندھی کرتے ہیں کہ کون سی income پر کون سا دیش یہاں پر tax لے گا اب یہ DTA needed کیوں ہے یہ تو آپ basic understanding سے بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں double taxation کو avoid کیا سکتے پہلا کام exchange for information یہاں پر exchange کی جاسکے information جیسے X دیش ہے Y دیش ہے X دیش کا کوئی بیقتی Y کے اندر کمانے گیا تو X دیش اور Y دیش کے بیچ میں اگر agreement ہوگا تو وہ اس بیقتی کی information بھی یہاں پر اس دیش کو دے دے گا کہ یہ بیقتی اس دیش کے اندر کیا income یہاں پر کمارا ہے اور Y دیش بھی X کو یہاں پر information دے دے گا اس بیقتی نے یہاں پر اتنے سمجھ یہاں پر بیٹایا اور یہ کام کرتا ہے یہ تو exchange of information بھی یہاں پر آ جائے گا stop tax evasion information exchange ہوگی تو tax کوئی ویٹ نہیں کر پائے گا یہ بھی یہاں پر fight آ جاتا ہے تو یہ یہاں پر اس لیے needed ہے benefits کی بات کرتے ہیں double tax will not happen اب یہاں پر جو ویقتی ہوگا جو income کمانے گیا اس کو double tax یہاں پر نہیں دینا پڑے گا سب سے بڑا benefit تو اس کے لیے یہ ہے bilateral investment اگر دونوں دیشوں کے ویقتیوں کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں امریکا میں جا کے income کمال لوں گا تو مجھے اس پر double tax نہیں دینا پڑے گا تو bilateral investment ہو جائے گی میں امریکا میں جا کے invest کروں گا امریکا والا یہاں پر آ کے invest کرے گا رشیا والا یہاں پر آ کے کرے گا جپان میں جا کے کریں گے تو الگ الگ دیشوں میں جا کے یہاں پر investment جو اب وہ ہو پائے گی تو bilateral investment یہاں پر بڑاوا دیتی ہے clarity investment rule یعنی کہ مجھے پتا ہوگا کہ کون سا دیش کون سی income پر یہاں پر tax لے گا تو clarity ہو جائے گا یہاں پر investment کی مجھے پتا ہے کہ یہ income یہ کام میں یہاں پر کر سکتا ہوں اس پر اتنا tax مجھے دینا پڑے گا اور یہ کام ترمہ تو اتنا tax دینا پڑے گا تو investment rules میں clarity ہو جائے گی تو کافی benefit یہاں پر ہو جائے گا promote global trade آپ لوگ جانتے ہیں ساری چیز کی clarity ہو جائے گی اور bilateral investment ہو جائے گا تو global trade کو یہاں پر benefit ملے گا ملے گا promote ہو جائے گا سیدھی سیدھی بات یہاں پر ہے کچھ زیادہ explain کرنے والا نہیں pretty shopping کی بات یہاں پر کر لے دوں کافی important آپ لوگ لیا اور اس کے اندر most important question اس کو لے کر ہی بکتا ہے basically کیا ہے کہ جیسے x دیش ہے ہمارا بھارت ہے ہمارا بھارت دیش ہے بھارت ہے بھارت نے امریکہ کے ساتھ میں کوئی شندی کر رکھی ہے امریکہ کے ساتھ میں agreement کر لیا double taxation avoidance agreement کو تو اس کے ساتھ میں کچھ particular rules and regulation ہوں گے بھارت کے جی آسر بلکل ہوں گے روس ایک دیش ہے روس کے ساتھ میں بھارت نے double taxation avoidance agreement کر رکھا ہے اس کے ساتھ میں کچھ الگ rules and regulation ہوں گے تو مان لوگ کسی particular work کے لیے بھارت نے روس کے ساتھ میں اس طریقے کی کام کر رکھا ہے کہ اس پر 0% tax بھارت لے گا کوئی particular income لیکن امریکہ کا وقتی وہ کام کرتا ہے تو اس پر 30% کا tax لے گا اس طریقے کا کوئی agreement میں کوئی particular چیز ہے تو امریکہ کو smart وقتی اگر یہ کام کرے کہ وہ روس میں جائے اور روس کے تھروں بھارت کے اندر investment کر دے تو یہ کیا کہتا ہے کہ 0% tax لگے گا واسطہ میں تو وہ امریکہ کے بھیکتی ہے تو اس پر 30% لگنا چاہیے تھا تو یہ treaty shopping ہو جاتی ہے change of the root of investment investment کا root یہاں پر بدل دیا گیا صرف اور صرف tax کو بچانے کے لیے to reduce this DTA contain LOB یعنی ki limitation of benefit close it makes sure that there are true investment which are to take benefit of double taxation avoidance agreement تو double taxation avoidance agreement کا یہاں پر فائدہ نہ لیا جاسکے اس کے لیے limitation of benefit کا close یہاں پر ڈالا گیا ہے اور ایسی activities کو پہچانا یہاں پر جاتا ہے اور ان پر پھر سے tax یہاں پر لگا دیا تو یہ آپ کے لیے most important ہے اس slide کے اندر سب سے important term LOB آپ کے لیے limitation of benefit یہاں پر root of investment basically treaty shopping کا ہی کہا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے most important double taxation avoidance agreement اتنا یہاں آپ کے لیے جانا کیوں گی ہے basically content میں آپ کو پکڑانا چاہتا تھا چھوٹی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ آپ MCQs کے through cover کر سکتے ہیں تو یہ lecture آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوگی اور بہت اچھا سفر ہمارا رہا ہے اور یہ آپ کے لیے contribution number ہے کافی شون اب ان دنوں میں لگا دار contribute کرتے آ رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی اگر لگتا ہے کہ اگر موسٹ موسٹ امپورٹنٹ آپ لوگ کے لیے قویز والے گروپ پر رکھے گئے ہیں جی اوپر ویڈس اپ نمبر دے رکھا ویڈس اپ کر دیجئے گا ٹیم میمبر بتا جیں دے اگر ہوت اگر ویڈس ہوت اگر ویڈس اگر موسٹ موسیقی